بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین نیکنے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں یاسر عارف صاحب یاسر عارف صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ امور کشمیر کے حوالے سے کافی ان کے زبردست تجزیہ ہوتے ہیں آج ہم جو ازاد کشمیر کی سیاست ہے اسی حوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم جناب علیکم اسلام مانگٹ صاحب یاسر عارف صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ستمبر میں یہ خبریں آ رہی تھی کہ کسی کوئی تحریک ادم اعتماد آ رہی ہے پھر اس کا کیا بنا بہت شکریہ مانگٹ صاحب کیونکہ درمیان میں ہمارا کافی وقفہ ہو گیا آہ پروگرام کے حوالے سے بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں آہ سبتمبر کے مہینے کے اختتام کے بعد اور یہ بھی خبریں تھی نا کہ پیپلز پارٹی کا وزیراعظم بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے سبتمبر میں کیونکہ یہ بات بڑے زور و شور کے ساتھ آہ سامنے آئی تھی کہ کچھ تبدیلی کے امکانات ہیں اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی آہ سامنے آئی انہوں نے ہی اپنا پرائم منسٹر لانا تھا اور اس حوالے سے کافی لابنگ بھی کی گئی جو متوقع وزیراعظم تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے آجی آہ یاکوب خان صاحب سابق پرائم منسٹر اور صدر ہیں آزاد کشمیر کے ان کا نام بہت کردش کر رہا تھا کہ ان کے اوپر اتفاق ہو رہا ہے آہ لیکن پیپلز پارٹی وہ جو بڑے تمتراک کے ساتھ آہ اور ولولے کے ساتھ سامنے آنا چاہ رہی تھی ہم نے گزشتہ ایک ماہ کے اندر دیکھا کہ ان کا بھی کی وہ داک جو ہے نا کوئی خاص بیٹھ نہیں سکی پہلے وہ مورد الزام ٹھراتے تھے کسی آزاد کشمیر کے اندر اپوائنٹ کسی خاص شخصیت کو ہم کہ جو انوارل اکس صاحب کے ساتھ سایہ بن کے چلتے ہیں انہیں بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور چودوں ماہ تک انہوں نے انہیں بہت زیادہ تعفض دیا اس میں کسی شکی گنجائش بھی نہیں ہے تو ان کی پوسٹنگ کے بعد آہ ان کا پیپلز پارٹی کا یہ خیال تھا کہ اب ہمارے لیے یہ آسان ہو جائے گا کہ ہم کوئی تبدیلی لا سکیں گے اس میں جو مین کریکٹر ہے جو پرائم نیسٹر کے امیدوار سردار یعقوب خان صاحب ان سے ہٹ کر بھی ایک اہم شخصیتیں جن کی طرف سے بہت زیادہ یہ کہا جا رہا تھا اور یہ لوگ کچھ لوگ یقین بھی کرنے لگے تھے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں وہ تھے چودری ریاض صاحب چودری ریاض صاحب آزاد کشمیر کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے کرتا درتائیں یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ آزاد کشمیر کے معاملات پیپلز پارٹی ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی نا وزیراعظم انوارالاک صاحب بالکل ایسی ہے وہ رسمی ملاقات ہی تھی یا کوئی بقیدہ پلاننگ کے ساتھ میرے خیال میں انوارالاک صاحب اس کے ساتھ جو نا چودری ریاض صاحب کی نرازگی چل رہی تھی گزشتہ کچھ بارہ تیرہ ماہ تک وہ نرازگی اس صورت میں رہی کہ چودری ریاض صاحب کا یہ گلہ تھا انوارالاک صاحب تھے کہ میرے بڑے ساناتیں چودری انوارالاک صاحب پہ جب یہ پیپرز پارٹی میں تھے تو اس گورنمنٹ کے دوران میں نے انہیں چیئرمن گوڈ گورننٹس میں نے بنوایا اور ان کے ساتھ بڑی میری نیکیاں تھی لیکن انہوں نے پرائیم نیسٹر بننے کے بعد میرے پاس تشریف نہیں لائے میرا شکریہ نہیں ادا کیا اور میرا کوئی کسی قسم کا خیال نہیں رکھا یہ گلہ شکوہ چودری ریاض صاحب کی طرف سے بڑا شدت کے ساتھ گزشتہ بارہ ماہ کے دوران جو ہے نا مختلف لوگوں کے ساتھ وہ اس کا اظہار کرتے رہے درمیان میں فیصل راٹھور صاحب ہیں جو پرائیم نیسٹر کے بڑے قریب ہیں اور چودری ریاض صاحب کے بڑے قریب ہیں انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ پرائیم نیسٹر کو بلکہ انہوں نے چودری ریاض صاحب سے مبینہ طور پر یہ ریکوست کی تھی کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں پرائیم نیسٹر کو آپ کے پاس لے کے آتا ہوں اور گلے شکوے دور ہو جائیں گے تو وہ جو ان کے پاس آپ کے پاس واضری نہیں دے سکے تو واضری بھی ہو جائے گی لیکن اس پر اس وقت چودری ریاض صاحب بڑے بھرم تھے تو انہوں نے کسی اور تیسری اہم شخصیت کو کہا جو بہت طاقتور شخصیت تھی جو اب نہیں رہے انہیں انہوں نے برملہ کہا تھا کیونکہ اس شخصیت کے ساتھ ان کا بہت قریبی تعلق تھا تو انہوں نے کہا تھا انہیں بڑا اپنی پنجابی زبان کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جنہوں تک جو یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تک آپ یہاں پہ ہیں تو اسی لمبے پہ یہاں انوار اللہ کے بارے میں کے حوالے سے جب تک آپ سایہ بن کے ان کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہم لمبے پڑے ہوئے ہیں کچھ نہیں کریں گے جس دن آپ یہاں سے چلے گئے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انوار صاحب کدھر جائیں گے یہ مبینہ طور پر چودری ریاض صاحب نے دھمکی دے دی تھی ایک نہیں متعدد بار مبینہ طور پر انہوں نے مختلی لوگوں کو یہ بات کہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تبدیلی کے بعد ٹرانسفر کے بعد انوار اللہ کس طرح سروائیو کرتے ہیں لیکن چودری ریاض صاحب سرگرم ہوئے گنی اس شخصیت چودری ریاض صاحب سرگرم ضرور ہوئے اس شخصیت کی پوسٹنگ کی اناؤنسمنٹ کے بعد پندرہ بیس دن وہ سرگرم رہے اس کے بعد بھی رہے کچھ عرصہ لیکن درمیان میں آہ پرائم نیسٹر آزاد کشمیر کی کچھ عرصہ پہلے بھی ہی وہ دو تین ہفتے پہلے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی چودری ریاض صاحب کے ساتھ اور اب اس ملاقات کے بارے میں بہت زیادہ چیمہ گوئی ہیں تھیں کہ آیا یہ واقعی دل سے ملاقات کی گئی تھی یا فیس سیونگ کے لیے کی گئی یا کیا باتیں ہوئی اس کے اندر تو اس ملاقات کے بعد ایک چودری ریاض صاحب ہمیں سچی بات ہے کوئی تھنڈے پڑے نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ ان کی سرگرمی کو فرنٹ لائن پہ کوئی کھل کے سامنے نہیں آ رہی اچھا آپ نے محسوس کیا یاسر عارف صاحب ہم پچھلے سال بھی ہم یہ تجزیہ کر رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد آئی کے آئی اور انوارالاک صاحب گئے کے گئے کیونکہ عوامی ایکشن کمیٹی کا بھی احتجاج شروع ہو گیا تھا کشمیر میں جو کچھ ہوا لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے بڑی مضبوطی حاصل کر لیا اپنے اقتدار پہ یہ بات تو ہم بھارہا کہہ چکے ہیں انوارالاک صاحب انتہائی اس حوالے سے تیز گیم کو پلان کرنا اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دن کو سوتے ہیں رات کو جاگتے ہیں اور رات کو اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں وہ دماغ لڑانے والی شخصیت ہیں کمپریٹیولی ہمارے باقی سیاستدانوں کی وہ دماغ لڑا کے وہ گیم بنتے ہیں کئی جال وہ بنتے ہیں ان کو وہ پلان کر کے ڈالتے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں پھر وہ زرز حاصل کرتے ہیں اپنے پیسے کے زور پہ چل رہے تھے یہ دماغ کے زور پہ اپنا انوارالاک صاحب ٹوٹل ان کے بارے میں اس حوالے سے تو کہا جاتا ہے کہ دماغی طور پہ جتنی آہ تیز انوارالاک صاحب ہیں شاید ہی اس موجودہ جو ہے نا جو آہ اس وقت کی آزاد کشمیر کی بریڈ ہے ساری پلٹیشنز کی ان میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہے دیکھیں نا چوہدری ریاض جیسے سرگرم سیاستدان کو جو چاہ رہے تھے کہ ان کو اب ہٹایا جائے اتنا تھنڈا کر دیا آخر کوئی تو بوٹی سنگائی ہے نا بالکل ایسا سنگائی ہے دوسرا مجھے ایک ہمیں ایک چیز لگ رہی ہے جو گزشتہ ایک سال کا سوا سال کا دورانیا ہے پندرہ ماہ کا تقریباً انوارالاک صاحب کا انوارالاک صاحب نے بارہ یہ بات اپنی زبان سے بھی کہی کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے میں نے یہ کیا وہ کیا اس حوالے سے ہمیں جو چیز نظر آتی ہے کہ ایک عرصہ تک آزاد کشمیر میں تقریباً چودہ ماہ تک انوارالاک صاحب کی خوش قسمتی رہی کہ عمران خان کی طرح انہیں ایک فیض امین جو ہے نا دستیاب رہے جو ان کے ساتھ بالکل سائے کی طرح چلتی رہے ان کے جانے کے بعد اب بھی کئی نہ کئی سے آہ انہیں معاونت مل رہی ہے وہ کوئی فیض ہی ہیں جو انہیں ان کے لیے مددگار ثابت ہو رہے ہیں یا پھر انوارالاک صاحب اس دوران یہ کہ دوران ان فیض صاحب کی مدد سے آہا سطح پہ ریجیم چینج وانوں سے اتنا وہاں پہ اپنا گرپ کر چکے کہ اب ان کے رابطے شاید اوپر برائی راست ہو چکے ہیں یا صاحب جیسے پوسٹ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے وہاں بیٹھ کے ان کے آہا سطح ترین رابطے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں بلکل آپ کے بعد وہ ایک بندے پہ تو نہیں نہ ریلائے کریں گے بلکل ایسی ہے وہ بندہ کل کو ریٹیر ہو جائے رضائن دے کے چلا جائے کہ اس کے اوپر بیٹھ رہے ہیں بلکل ایسی ہے ان کے تو میرا خیال ہے کہ آپ تو وہ چمکھے ان کے رابطے ہوں گے بلکل ایسی ہے اور اس کی ایک گواہی موجود بھی ہے کہ جب آداد کشمیر کے اندر یہ گیارہ مہی کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ ایک ایک اعلی شخصیت کے ساتھ جو اب نہیں رہی ہیں اپنی پوسٹ پہ جو ریٹائر ہو گئے ہیں ایک دن پہلے ان کے ساتھ ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے خود پرسنلی یہ ریکوست کر کے کی تھی کہ میں لازمی ملاقات کرنا چاہتا ہوں تو اس ملاقات میں وہ کیونکہ بہت بڑی پوسٹ پہ بیٹھی شخصیت تھی تو انہوں نے انوارلک صاحب کو اچھا خاصا ڈانٹ پلا دی تھی اچھا خاصا انہیں جو ہے نا جسے ہاں کیا سرزنش کی تھی لیکن سرزنش کرنے کے بعد ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہا تھا کہ چلی ہے ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اچھا دوسرا یار عوامی ایکشن کمیٹی کا چاندروں اس قبل جو ہے یوم تاسیس تھا اس میں کیا لاحی عمل بنایا گیا کیا حکومت عملی تیہ کی گئی ہے اب آگے کیا ہوگا آہ دیکھیں ہم نے بہرہ اس فورم سے گفتگو کی اس کے اوپر مانگٹ صاحب میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ایکشن کمیٹی آپ کو جو نظر آ رہا ہے حقیقت میں یہ چیز ہے نہیں ہے یہ ایک موپ ہے جو کریئٹ کیا گیا ہے اور لوگ ابھی جو ہے ایک حلچل ہے اس کے اندر ایک توفان اپنا کتھارسز کرنے کے لیے ہر مکتبہ فکر کا بندہ اس کافلے کے اندر شامل ہو گیا ہے تو ٹائم ٹو ٹائم جب لوگوں کو ریالائز ہونا شروع ہوگا کہ اس کی لیڈرشپ کون ہے یہ کون لوگ ہیں کس ایجنڈے کے لوگ ہیں مختلف الخیال لوگ تو وہی ہوا اب جب ان کا یوم تاسیس ہوا تو جو ہمارے اداروں کی فائنڈنگز ہیں مختلف سارے اداروں کے اندر پینتیس سو لوگوں نے شرکت کی چالیس بیالیس لاکھ کی آبادی میں سے اگر پینتیس سو لوگ صرف وہاں پہ اس یوم تاسیس کے اندر آتے ہیں پھر ایوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے اس فورم پر جو نیشنل اس طبقہ تھا ان کی لیڈرشپ کو وہاں پہ نہیں آنے دیا انہیں گفتگو نہیں کرنے دی اس سے یہ چیز واضح ہوئی کہ ایوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر وہ جو گیارہ مئی کا ثانیہ احمد افراباد کے اندر مختلف جنگوں پہ جو انگامے میں اس کا بہت زیادہ پریشر ہے اور دونوں ان کے جو سامنے آنے والے لیڈرز ہیں ہم نے شوکت نواز میر صاحب کو دیکھا کہ پاکستان کا جنڈیات میں تھامے ہوئے وہ پاکستانیت اسلام اور مذہب کی بات اور بڑی ان کی جو ہے نا ایک جیسے معذرت خانہ گفتگو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس لیڈرشپ کے اندر نہ کرنٹ ہے نہ ان کی اتنی پسلی ہے تو اب جب ایک پورا وہ کرائیسز ہو چکا تو اب انہیں یہ چیز ریالائز ہوئی ہے کہ ہماری اس سے کراؤڈ میں ہماری قیادت میں آکے کچھ لوگ بہت بڑی واردات کر کے چلے گئے ہیں اب یہ سارے اس کا اس کی جو ہے نا کتھارسید اور کرنے جا رہے ہیں اور اس کا اس کے حوالے سے اب مذہبت خانہ ان کا رویہ سامنے آ رہا ہے تو ہم یہ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر میں جو اس سے خیال کیا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں توفان برپا کر دے گی وہ چیز بالکل نہیں سامنے آئی ان کی ایک لیڈرشپ نے اس یومی تحسیس میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے فورم سے نہ کوئی الیکشن لڑے گا یعنی لگ یہ رہا ہے کہ وہ اب اس کرائیسز سے جان چھڑانا چاہتے ہیں یعنی عوامی ایکشن کمیٹی نے کیا اب صرف کمیٹی رہ گیا ایکشن بھی ختم ہو گیا اور عوامی ردعمل بھی ختم ہو گیا بالکل ختم ہو گیا آلموس انہیں جو ہے نا فکس کر دیا گیا ان کے جو مختلف سٹیک آلڈر تھے ان کو اور پھر پونچ جسے بار بار جس کا ذکر کیا جاتا تھا وہاں پہ ایک آہ کرائیسز یہ کریئٹ ہوا کہ پچھلے عرصے میں ایک سیکولاریزم اور اسلام کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ چل پڑی کچھ بیانات آئے ان کی لیڈرشپ کی طرف سے واپس اس کا جواب آیا کل میں ایک وہاں کے بڑے پونچ کے اندر کے بڑے عالم دین ہیں مولانا سعید یوسف صاحب ان کے مو سے تعریفی کلمات ہم سن رہے تھے جناب ذریعظم آزاد کشمیر کے والے سے کیا آپ نے آزاد کشمیر کے اندر سے کرپشن کا خاتمہ کیا بڑا کام کر دیا آپ نے اور بھی لوگ علماء کرام پاکستان کے ہوں ہندوستان کے ہوں یا کشمیر کے ہوں گلگت بلدستان کے ہوں یہ حاکمی وقت کی ہمیشہ یہ مدائی رہتے ہیں لیکن عوامی ایکشن کمیٹی میں ہم نے ایک چیز دیکھی تھی کہ تمام مقبع فکر کے لوگ وہ جو پہلی ان کی ایک ویو آئی تھی اس کے اندر ہمیں فرنٹ لائن پر نظر آتے تھے کوئی بھی شخص اس عوامی ایکشن کمیٹی کے ایجنڈے کے خلاف نہیں تھا لیکن کرتے کرتے اداروں کا اور جن لوگوں کاریگروں کا اپنا طریقے کار ہوتا ہے انہوں نے اب اتنی ٹکڑیوں میں بانڈ دیا ہے کہ آئندہ پانچ سے چھ ماہ کے بعد آہ اس عوامی ایکشن کمیٹی کے مزید تیے پانچے ہمارے سامنے آخری سوال ہے سر آپ سے یاسرارو صاحب کہ سنا ہے کہ نوارو لاک صاحب جو ہیں وہ اگلے الیکشن سے جانے سے پہلے پہلے اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے پہلے کوئی کنگز پارٹی بنا رہے ہیں بالکل توستہ ہے ہم ماضی میں اس میں ایک پروگرم کر چکے ہیں انہوں نے کنگز پارٹی بنا لی تھی یہاں تک کہ اس کی کیابنٹ بھی بن گئی تھی اسلامباد میں حضر صادق صاحب کے گھر کے اندر ہم نے پروگرم کیا تھا پورا اس کے اندر انہوں نے سارے زمداران کا تعین کر دیا تھا صدر صدور اور نائب صدور اور اس کے اوپر بھی نام تقریباً انہوں نے فائنل کر دیئے تھے یہ تو کنگز پارٹی کا ٹائم ٹو ٹائم شوشاہ انوارو لاک صاحب چھوڑ کے کیونکہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کرتے ہیں تو اب پھر وہ کنگز پارٹی ہی کی طرف جا رہے ہیں جس کی جس کی بارے میں خبریں آ رہی ہیں لیکن فائل یہ جو حکومت وہ چلا رہے ہیں وہ پی ٹائی کے بندوں کے ساتھ مل کے چلا رہے ہیں لیکن پی ٹائی کا فارورڈ بلاک بنا کے چلا رہے ہیں یا پی ٹائی کے پلیٹ فارم سے چلا رہے ہیں یہ سارے لوگ انڈیپنڈنٹ ہو گئی تھے نا جب یہ انہوں نے آہ انوارو لاک صاحب کو انہوں نے ووٹ ڈالا تھا اس وقت یہ سارے انڈیپنڈنٹ ہو گئی تھے یہ ایک فارورڈ بلاک ہے اس کی صورت میں لیکن اصل پروگرم ہم نیکس کریں گے مانگٹ صاحب اگلا پروگرم میں ہم کریں گے کہ کنگز پارٹی جو بنانے جا رہے ہیں انوارو لاک صاحب اس کا فیوچر کیا ہوگا ماضی میں جو کنگ پارٹی کے کسی کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں ایک تجربہ ہوا اس وقت کے سرکمسٹینسز کیا تھے وفاق کے اندر کیا تھا اس وقت کے صورتحال کیا ہے وفاق کے اندر کونسی پارٹیوں کی حکومتیں ہیں اور آئندہ الیکشن میں اس کینگز پارٹی کیا نتائج دے سکتی ہے یہ بہت امپارٹن پروگرم ہے جس کے اوپر ہم نقص بات کریں گے انشاءالہ بہت شکریہ یاسر آرہ صاحب تو ناظرین یہ تھی آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نوارو لاک صاحب جو ہیں انہوں نے رفتہ رفتہ اقتطار پر اپنے پنجے مضبوط کیے ہیں اور اب وہ بقیدہ ایک منجے ہوئے سیاستدان کے طور پر اوپرے ہیں چونکہ پچھلا سال جو تھا ان کے اوپر بڑا گمبیر گزرائے بلکل ایسے لگ رہا تھے کہ بس گئے کی گئے لیکن رفتہ رفتہ وہ مضبوط تر ہوتے چلے گئے بلکہ مضبوط تر ہو چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو نئی کنگز پارٹی بناتے ہیں وہ اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں اگلا پروگرام انشاءاللہ اس حوالے سے کریں کہ شمشاد مانگٹ اور یاسر عارف کو اجازت دیں اللہ حافظ